تو آج ہم انبوکسنگ کرنے جا رہے ہیں ریڈمی کی ایک نیو ڈیوائس کی جو کہ ابھی نیو ہی مارکٹ میں آئی ہے تو ہمارے پاس جو آج ڈیوائس ہے وہ ہے ریڈمی نائنٹی تو یہاں پہ آپ کو نظر آرہی ہوگی تو اس کی ہم انبوکسنگ کریں گے تو اس کی انبوکسنگ کیوں کریں گے کیونکہ یہ بہت سی ڈیوائس ریڈمی کی اور بھی ہیں اور بھی بہت ساری آپ لوگ انڈ ڈیوائس دیکھیں گے لیکن اس میں کیا خاص بات ہے وہ سارا کچھ آج کی اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں تو جس پرائس کیٹاگری میں یہ ڈیوائس لانچ ہوئی ہے تو اس پرائس کیٹاگری میں اس طرح کی سپیسیفکیشن آپ کو اور کوئی بھی کمپنی نہیں دے گی تو اس ڈیوائس کا جو کی پوائنٹ ہے جو کسٹمر کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا ہے وہ ہے اس کی بیٹری جو آپ کو یہاں نظر آ رہی ہوگی چھ ہزار ایم ایچ کی ہے تو باقی کسی بھی فون کے اندر آپ کو چھ ہزار ایم ایچ بیٹری کوئی بھی نہیں ملے گی یہ پہلا فون ہے جس میں اتنی بڑی بیٹری ہے کہ جو پاور بینک سے بھی زیادہ بڑی ہے تو جیسے کہ ہم دیکھتے ہوتے تھے پہلے جیسے کہ پاور بینک آتے تھے اس میں آپ کو پانچ ہزار ایم ایچ کی بیٹری ملتی تھی زیادہ زیادہ لیکن اب یہ جو موبائل آ رہے ہیں نیو ٹیکنولوجی آ رہی ہے اس کے اندر آپ کو اتنی بڑی بیٹری بیک اپ مل رہا ہے تو اس کے اندر اور بھی بہت ساری خاص چیزیں ہیں جو آج کوئی اس ویڈیو میں بتائیں گے انبوکسنگ کرتے ساتھ ساتھ تو اس میں جو اور خاص سپیسیفکیشن ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں اس کی انبوکسنگ کے دوران اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلوان دیب آپ دیکھ رہے ہیں دیب ٹیکنولوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹوپیک تو یہ رہا ہمارا وہ فون جس کو آج ہم نے کرنا ہے انبوکس تو یہاں پہ اس کا پرائز ٹیک لگا ہوا ہے اور یہ ہمیں 6128 میں ملا ہوا ہے اور اس کا کلر یہاں پہ مینشن کیا ہوا ہے گری اور آپ کو اس میں اور بھی کلر میں مل جاتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو انبوکس کرتا ہوں اور پھر اس کی میں آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں تو یہاں پہ ہمیں سب سے پہلے ایک ورنٹی کارڈ مل جاتا ہے جو کہ یہاں پہ 12 منت کی اس کی ورنٹی ملتی ہے کچھ موبائلوں میں پرانے موبائلوں میں اس کے باکس اندر سے مل جاتا ہے لیکن اب ان کے باہر تو یہ دوسری پیکنگ ہے تو اس کو بھی ہم اوپن کر لیتے ہیں تو یہ رہا ہمارا فون تو اس کے سب سے پہلے اس کے جو لوگو کی برینڈنگ ہے لوگو لگا اور اس کا نام لکھا ہوا ہے فون کا اور یہاں پہ فرنٹ پہ ہی آپ کو مل جاتا ہے اس کا جو ہے بیٹری جو ہے آپ کو 6000 مح کی یہاں پہ سامنے برینڈنگ اس کی مل جاتی ہے اس سائیڈ پہ سمپل انہوں نے اپنا فون کا نیم لکھا ہوا ہے اور دوسر سائیڈ پہ بھی نیم ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل دی ہوئی ہے تو میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس اس کا نیم آرہا ہے ریڈ می نائن ٹی اور اس میں جو کلر ہمیں مل رہا ہے کاربن گری مل رہا ہے اور اس کا جو ویرینٹ ہے یہاں پہ سکس جی بی ایک سوٹھائیس جی بی ہے اور باقی اس کے اندر آپ کو کیا کیا ملے گا وہ سارا اس بوکس کے اندر جو آپ کو چیزیں ملیں گی وہ یہاں پہ مینشن کی گئی ہیں تو اس بوکس کو آٹوں کرتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہاں بھولی چیزیں اس میں ملتی ہیں یا نہیں سب سے پہلے جو ہمنا اور برینڈنگ اور کس چیزیں اس سے پہلے اس کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں ہمیں کیا کیا ملتا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہمیں ایک سم اجیکٹنگ ٹول مل جاتا ہے جو کہ ہر فون میں اب آ رہا ہے اس کے بعد ہمیں کیا ملتے ہیں دو مینویل بک ملتی ہیں جو کہ ایک ورنٹی کارڈ کی ہے اور ایک یوزر مینویل ہے تو یہاں پہ ایک ہمیں بیک کور مل جاتا ہے جو کہ ٹرانسپیرنٹ ہے اور کافی اچھی کوالٹی کا بھی ہے تو اس میں ہمیں یہی چیزیں ملتی ہیں اور باقی ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر ہمیں کیا ملتا ہے یہاں پہ ہمارا سب سے اوپر فون پڑا ہوا ہے تو ہم اس کے بعد اس کو اپنے فون کو نکال لیتے ہیں تو فون کے اوپر جو ہمیں کور ملتا ہے اس کے اوپر آپ کو جو چیزیں مینشن کی ہیں وہ میں آپ کو بتا دے تو اس میں جو کیمرہ لگا یوز ہوا ہے یہاں پہ 48 میگا پکسل اے آئی کوارڈ کیمرہ ہے جو کہ ریسنٹ آپ کو شاومی کے موبائلوں میں دیکھنے کو ملا ہے تو اس میں بھی آیا ہے تو اس میں آپ کو یہاں پہ بیٹری ملی ہے 6000 ایم ایچ کی اور یہاں پہ 18 وارٹ چارجر ہے اس کے اندر جو آپ کو چارجئے فون سپورٹ کرے گا اس کے بعد جو خاص بات اس کی ہوتی ہے پرسیسر کی تو یہاں پہ چپ سیٹ جو لگا ہوا ہے ہمارے پاس سنیپ ڈرائگن کا 662 ہے اکٹا کور کا یہاں پہ انہیں سی پی یو یوز کیا ہے جو ہے 2.0 گیگا ہارٹ تو یہاں پہ جو ہمیں سکرین سائز دیا گیا ہے وہ ہے 6.53 انچ فل ایچ ڈی ڈوڈ ڈروپ ڈسپلی کے ساتھ ہے تو یہاں پہ چھوٹی سی نیچے سپیسیفکیشن مینشن کی گئی ہے جو کہ ڈول سپیکر یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو ہم دیکھتے ہیں بیسکلی یہ ہے کیا تو سب سے پہلے ہم اپنا فون اوپن کر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ اس پہ کوئی چیز نہیں ہے تو ہم اس کو اوپن کرتے ہیں اپنے فون کو تو یہ رہا ہمارا فون اور اس میں آپ کو ڈول سپیکر یہاں پہ دکھ رہا ہوگا یہاں پہ ایک سپیکر یہاں پہ ہے اور ایک—ہاں پہ آپ کو دکھتا ہے تو یہ میں آپ کو بالمیں بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم سائٹ کو اون کر لیتے ہیں تو جب تک یہ سائٹ اون ہو رہا ہے تو باقی ہم دیکھ لیتے ہیں بوکس میں ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ملتی ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کے کور کو ہٹا لیتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک چارجر ملتا ہے تو یہاں پہ جو ہمارے پاس اڈاپٹر ہے یہ ہمارے پاس 20 وارٹ کا ہے اور ہمارا جو فون ہے جو سپورٹ کرتا ہے وہ 18 وارٹ ہے تو یہ 20 وارٹ کا چارجر ہمارے پاس چارجنگ کر سکتا ہے تو اس کے علاوہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں ایک یہاں پہ ٹائپ سی کی کی کیبل ملتی ہے ہمیں اس کے اندر تو جس کا مٹیریل کافی اچھا ہے جو کہ آپ کو بائٹ فالد اس کے ساتھ ہی ملتی ہے بوکس کے اندر صحیح کافی اچھی کیبل ہے اور اس کے علاوہ ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس بوکس میں اور کچھ بھی نہیں ہے تو اب ہم چلتے ہیں اپنے موبائل کی طرف تو یہاں پہ ہمارا موبائل اون ہو چکا ہے تو اس کو میں اس کا ڈسپلی شو کروا لیتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو جو بائٹ فالد لانچر دیا گیا ہے وہ آپ دو طرح سے سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایک تو آپ اس کے ہوم سکرین پہ سارے اپ شو کروا سکتے ہیں دوسرا ہمارے پاس جو آپ اس کو جو پہلے فون میں آتا تھا کہ آپ سینٹر پہ بٹن کلک کرتے تھے اس کے اندر آپ کے سارے اپ شو ہو جاتے تھے تو اس طرح سے آپ کو اس میں دونوں اپشن دیئے گئے ہیں لیکن باقی سارے فون میں ان میں سے کسی ایک اپشن کو ہمیں چوز کرنا پڑتا تھا تو اس میں ہمیں دو چیزیں مل رہی ہیں تو یہاں پہ ہمارا فون اون ہو چکا ہے تو یہاں پہ آپ ڈسپلی اس کا دیکھ سکتے ہو کافی اچھا ڈسپلی ہے تو اس میں آپ کو IPS LED مل جاتی ہے جو کہ 1080P ریزولیشن کے ساتھ آپ کو ملتی ہے اور اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہمیں جو ملا ہے یہ ہے 6GB اور 128GB تو اس کی باقی ہم سیٹنگ میں دیکھ لیتے ہیں سیٹنگ میں ہمیں کیا نظر آتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے اس پہ جو ٹرانزیشن وغیرہ ہوتے ہیں دیکھیں کتنے سمودھ سے اوپن ہو رہے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے اس کا جو اباؤٹ کی لک بھی تھوڑی سی آپ کو ڈیفرنٹ نظر آئے گی تو اس کی سب سے پہلے ہم بیٹری کی بات کر لیں بیٹری جو ہے اس میں آپ کو میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ 6000MH ہے جو کہ ریورس چارجنگ سپورٹیڈ ہے جو کہ آپ اس کے مدد سے آپ کسی اور موبائل کو چارج کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو 2.5 وات پاور بیک دیتی ہے کسی چیز کو چارج کرنے کے لیے تو اس کو آپ ایزا پاور بینک بھی یوز کر سکتے ہیں اس کی بیٹری کو تو یہاں پہ آپ کو انڈرائیٹ ٹین مل جاتا ہے جو کہ لیٹسٹ انڈرائیٹ ورجن ہے تو اس کے اندر جو آپ کو بیٹری بتائی تھی بیٹری اس میں کافی بڑی بیٹری ہے لیکن پھر بھی اس کا جو ویٹ ہے آپ کو یہاں پہ دیا گیا ہے 198 گرام دیا گیا ہے جو کہ نورمل موبائل فون کا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو اس میں اور یہ فورج سپورٹڈ فون ہے تو اس کی لوپ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر آپ کو لوپ میں کیا کیا چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں پہلے تو اس سائیڈ پہ ہم آ جاتے ہیں اس سائیڈ پہ آپ کو ایک ٹچ سینسر ملتا ہے جو کہ پاور بٹن کے ساتھ ہے اور دوسرا اس کے ساتھ آپ کو وولیم بٹن مل جاتے ہیں تو اوپر والی سائیڈ پہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ آپ کو ایک سپیکر ملتے ہیں جو کہ ڈول سپیکر ہے میں نے آپ کا پہلے بتائے ایک speaker اس کا back sideötzlich Original اس کے ساتھ آپ کو jack مل جاتا ہے ہنٹری jack اور اس کے ساتھ آپ کو سینسر مل جاتا ہے جو کہ آپ نے سمسنگ کے فونوں میں دیکھے ہوں گے جس کے ذریعہ آپ چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو اس سائیڈ پہ آپ کو جو ہے ایک sim کی سلوٹ مل جاتی ہے جو کہ میں آپ کو اپن کر کے دکھا دیتا ہوں جو کہ بہت سارے فونوں میں آپ لوگوں دیکھے ہوں گی کہ اس میں آپ کو ملتا ہے کہ آپ اس میں sim ڈال لو یا آپ sd card ڈال لو اس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں آپ کو کیا چیزیں ملتی ہیں تو اس میں آپ کو دو نینو sim card اور ایک memory card کا option دیا گیا یعنی کہ آپ اس میں دو simیں ایک time میں use کر سکتے ہیں تو بیک سائیڈ پہ آجاتے ہیں بیک سائیڈ پہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ریڈمی نے اپنی ایک برینڈنگ دی ہے جو کہ پہلے آپ کو کسی بھی فون میں اس طرح کی نہیں مل لگی تو اس میں آپ لک دیکھ سکتے ہیں میں اس کو ہٹا دیتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں اس کے جو back look ہے تو یہاں پہ آپ back side پہ اس کی look دیکھ سکتے ہیں ایک sunshine کی طرح اس کی look نظر آئے گی تو یہاں پہ آپ کو جو camera ملتے ہیں یہاں پہ آپ کو 48 megapixel کا quad setup مل جاتا ہے تو یہاں پہ آپ کو ایک چھوٹا camera مل جاتا ہے جو کہ 8 megapixel کا ultra white angle camera ملتا ہے اور اس کے کافی بہترین results ہیں تو اب ہم آجاتے ہیں اس کے front cam کی طرف جو کہ آپ کو 8 megapixel کا ملتا ہے تو اب اس کا ہم camera کا تھوڑا سا result میں آپ کو دکھا دیتا ہوں open کر کے تو یہاں پہ ہم cam open کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ اس کا result دیکھ سکتے ہیں جو کہ بہت ہی اچھا ہمیں اس کی output دیکھنے کو مل رہی ہے جو کہ بہت clarity نظر آ رہی ہے front جو ہے ہمارے پاس 8 megapixel کا آ جاتا ہے جو کہ AI supported ہے تو یہ ہمارا basically یہ رہا ہمارا mobile جو کہ look wise تو اچھا ہے اور performance wise تو بہت ہی اچھا ہے تو اس کی جو جو اس کی خاص بات تھی وہ ساری میں نے اس ویڈیو میں آپ کو بتا دیا تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگیا آپ مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیں تو اس device کے بارے میں اگر آپ کو یہ question پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا دیں تو اپنے review اس ویڈیو میں اس ویڈیو کے کمنٹ میں آپ ضرور بتائیے گا تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ یہ device آپ کو کتنی پسند آئی ہے تو یہی تھی آج کی ماری ویڈیو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو like ضرور کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ